ہلو مائی ڈیئر سٹوڈنٹس ویلکم یوال تو مائی یوٹیب چینل ایم احمد سٹاڈی سرکل آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ گل مہر گولڈن جبلی ایڈیشن کلاس سکس سے چپٹر نمبر ون پڑھنے جا رہے ہیں جس کا ٹائٹل ہے ملی دورا تو اس سے پہلے کہ ہم لوگ اس چپٹر کو پڑھیں اور اس کے لائن بائی لائن ورڈ تو ورڈ ہندی میلنگز کو سمجھنے کی کوشش کریں اس چپٹر کی جو رائٹر ہیں روز فائل مین ان کے بارے میں بھی ہمیں تھوڑا بہت انفرمیشن گیدر کر لینا چاہیے سو روز فائل مین was an انگلیس رائٹر اور پویٹ انگلیس رائٹر کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ انگلیس میں لکھا کرتی تھی انگلیس رائٹر کا مطلب ہوتا ہے that she belonged to انگلینڈ وہ کہاں کی رہنے والی تھی تو انگلینڈ کی رہنے والی تھی وہ ایک رائٹر تھی اور ایک پویٹ بھی تھی she published many poetry collections انہوں نے کئی سارے کبیتاؤں کے سنگرہ جو تھے وہ publish کر آئے her fairy poems for children being particularly popular اور بچوں کے لیے پری لوگ پر ادھاریت پریوں پر ادھاریت انہوں نے جتنے بھی poems لکھے وہ خاص کر کے popular ہوئیں لوگ پریے ہوئیں she also studied singing انہوں نے گایان کی بھی پڑھائی کی wrote plays for children بچوں کے لیے ناٹک لکھے edited a children's magazine بچوں کے ایک magazine کو edit بھی کیا and translated books from german french and italian اور انہوں نے german french اور italian books کو انگلیز میں translate بھی کیا so this was a brief and a very short introduction of the writer of the author of this chapter Melidora Rose Fileman اب ہم لوگ اپنے اس story کے طرف آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پر ایک before you read section دیا گیا ہے اسے ہم cover کر لیتے ہیں کیونکہ کسی بھی chapter کا جو before you read section ہوتا ہے وہ کافی important ہوتا ہے just because it gives a very precise information about the chapter کہ ہم آخر chapter میں کیا کرنے والے ہیں chapter جو ہے وہ کس چیز پر ادھاریت ہے اور اسے ہمیں کیا فائدہ ملنے والا ہے imagine that your school corridor has just been washed and is slippery اب یہاں پہ بچوں کو students کو readers کو ایک چیز suppose کرنے کے لیے بولا گیا ہے ایک چیز imagine کرنے کے لیے بولا گیا ہے تو کلپنا کیجئے کہ آپ کی school کا جو corridor ہے اسے ابھی ابھی ہویا گیا ہے اور وہ کافی slippery ہے فسلندار ہے مطلب اگر آپ تھوڑا سا بھی لاپروہی سے چلتے ہیں تو آپ کا پیر جو ہے وہ فسل سکتا ہے how would you react if you اب یہاں پہ total one two three situations دیے گئے ہیں اور ان تینوں situations میں آپ سے پرتکریہ پوچھی گئی ہے آپ سے آپ کا reaction پوچھا گیا ہے how would you react آپ کیسے پرتکریہ دیں گے آپ کیسے react کریں گے if you یدی آپ number one if you saw someone slip there and fall down آپ دیکھتے ہیں کہ school کے corridor میں جسے ابھی ابھی دھویا گیا ہے وہاں پر کوئی فسل گیا ہے اور گر گیا ہے تب number one میں آپ کیسے react کریں گے number two if you slipped and fell down yourself یدی آپ خود فسل جاتے ہیں اور خود گر جاتے ہیں تب آپ کیسے react کریں گے if you number three if you fell down and someone else reacted the way you have described in answer number one اب دیان سے دیکھے گا number three میں کہتا ہے کہ یدی آپ گر جاتے ہیں اور کوئی دوسرا انسان بلکل اسی طریقے سے react کرتا ہے جیسے کی آپ نے question number one کے answer میں describe کیا تھا مطلب جب کوئی دوسرا گر گیا تھا فسل کر کے اور آپ نے جس طریقے سے react کیا تھا ویسے ہی اگر آپ گر جاتے ہیں اور دوسرا کوئی react کرتا ہے تب اس سمیہ پھر آپ کا reaction کیا ہوگا ویڈیو کو آسانی سے دیکھ سکے was a wise woman اور اس کی جو آنڈ کی اس کی جو چاچی تھی وہ ایک سمجھدار مہیلا تھی وہ ایک بدھیمان مہیلا تھی اسی لئے وہ اپنے آنڈ کے پاس جاتا ہے تاکہ وہ اس سے کیا کر سکے اور سجیشنز لے سکے سلاح مسورہ لے سکے کیونکہ سادی کرنا it's not a cakewalk یہ اتنا آسان نہیں ہے پیرے نمبر ٹو next week he said the king of the land of the other side of the mountains is holding a great festival in honor of the coming of age of his son and he has invited me to stay at the court اب راج کمار جو ہے وہ اپنی چاچی اپنے آنڈ سے بتاتا ہے کہ پہاڑوں کے اس طرف کا جو راجہ ہے وہ اپنے بیٹے کے جوان ہونے کے خوشی میں اپنے بیٹے کے جوان ہونے کے اثر پر ایک بہت ہی بڑا اتصو رکھنے جا رہا ہے ایک بہت ہی بڑا اتصو منانے جا رہا ہے اور اس نے مجھے اپنے court میں آ کر رہنے کا نیوتہ دیا ہے مجھے invite کیا ہے مجھے آمند رن دیا ہے اب یہاں پہ coming of age کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ کے ہی بک میں آپ اسی پیج کے right side میں آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر سکرین پر دیکھ رہا ہے coming of age کا مطلب ہوتا ہے the time when someone becomes an adult by law مطلب قانون کے حساب سے جب کوئی انسان جوان ہو جاتا ہے adult ہو جاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں coming of age مطلب 18 سال کا ہو جانا ہمارے یہاں بھارت میں ایک چیز ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ جو ہمارا راج کمار ہے وہ کسی دوسرے راجہ کے دربار میں جا کر as a guest رہنے والا ہے اور وہاں پر اس دوسری راجہ کا جو بیٹا ہے وہ جوان ہو گیا ہے اور وہاں پر ایک بہت ہی بڑا اتصو منائے جانے والا ہے یہاں تک ہم سب اچھے سے سمجھ چکے ہیں پھر prince جو ہے راج کمار ہے وہ اپنی چانچی کو آگے بتاتا ہے there will be many beautiful ladies there اور وہاں پر اس اتصو میں کئی سارے خوبصورت مہلائیں ہوں گی and I am hoping that I may be able خوبصورت مہلائوں میں سے اپنے لیے ایک پتنی ڈھوڑ پاؤں گا but how shall I know whom to choose لیکن میں کیسے جانوں گا مجھے کیسے پتا چلے گا کہ مجھے اتنی سارے خوبصورت مہلائوں میں کسے چننا ہے اب یہیں وہ سوال ہے جو کہ راج کمار کو پریسان کر رہا ہے اور اسی لیے صلاح مشورے کے لیے وہ اپنی چانچی کے پاس گیا ہے جو کہ یہ بہت ہی سمجھدار مہلہ ہے پیرا نمبر 3 You are welcome to have my advice said his aunt راج کمار کی aunt جو ہے وہ کہتی ہے تم اس سے صلاح مشورے کے لیے آئے ہو تم اس سے سجھاؤ لینے کے لیے آئے ہو اس کے لیے تمہارا بہت بہت سواگت ہے اب آگے وہ بتاتی ہے جرہا دھیان سے سنیے گا کیونکہ اسی پر یہ پورا کا پورا چپٹر جو ہے وہ ٹکا ہوا ہے وہ کہتی ہے Choose a girl ایک ایسی لڑکی کو چنو جو جب دوسرے روتے ہو تب وہ ہستی ہو دھیان سے سنیے گا اس کے آنڈ کہتی ہے Choose a girl who laughs when others cry ایک ایسی لڑکی چننا کی جب دوسرے لوگ روتے ہو تب وہ ہستی ہو and cries when others laugh اور جب دوسرے لوگ ہستے ہو تب وہ روتی ہو and you will not go far wrong اور اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم کوئی بھی گلتی نہیں کرو گے اور تم صحیح لڑکی as a wife اپنی پتنی کی طرح چن پاؤگے پیارہ نمبر 4 the prince thought the advice rather strange بلکل صحیح بات ہے کسی کو بھی یہ صلاح جو ہے یہ جو advice ہے وہ عجیب ہی لگے گا راج کمار کو بھی یہ advice جو ہے وہ کافی الگ کافی strange کافی عجیب سا لگتا ہے but he had great confidence in her wisdom لیکن راج کمار کو اپنی چاچی اپنی آنڈ کے اکل میں اس کی بدھیمانی میں پورا کا پورا بھروسہ تھا in any case he said i can go to the festival and see what comes of it لیکن پھر بھی راج کمار کہتا ہے کہ ویسے بھی کوئی بات نہیں میں اس قدسوں میں جاؤں گا اور میں دیکھتا ہوں کہ آخر اس کا result کیا نکلتا ہے اس کا پرنام کیا نکلتا ہے پیارہ نمبر 5 there were many lovely ladies at the festival جب راج کمار اس قدسوں میں جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر کئی سارے خوبصورت پیاری پیاری محلائے تھی on the second day a picnic was to take place in a woodland glade some way from the palace اگلے دن دوسرے دن بتایا گیا ہے کہ محل سے تھوڑی سی دور ایک woodland glade میں woodland glade کیا ہوتا ہے تو یہ ایک چھوٹا سا گھاس کا میدان ہوتا ہے جو کی چاروں درہ پیاروں سے جو ہے وہ گھیرا ہوا ہوتا ہے تو محل سے تھوڑی سی دور ایک woodland glade میں ایک پکنک رکھا جانے والا تھا دوسرے دن the road was rough and very muddy اور اس woodland glade تک جانے کا جو سڑک تھا وہ کافی اوبر کھاور تھا اور کیچڑ سے بھرا ہوا تھا the princes and knights rode on horseback اور وہاں پر جتنے بھی راج کمار آئے تھے وہ سبسو میں جو الگ الگ راجیوں کے راج کمار آئے تھے وہ سبھی گھوڑوں پر سوار تھے اور ان کے جو knights تھے ان کے جو سینک تھے وہ بھی گھوڑوں پر سوار تھے the ladies traveled in carriages اور جو دوسری مہینائیں تھیں جو کی اس اتصوں میں جا رہی تھیں وہ بگیوں میں سوار تھیں جنہیں گھوڑے جو ہیں وہ کھینچتے ہیں جیسے کہ آپ تانگا میں کبھی آپ نے سواری کی ہوگی آپ لوگ تانگا میں سواری کیے ہیں یا نہیں آپ مجھے کومنٹ سکسن میں بتا سکتے ہیں آج کل تانگا جو ہے وہ زیادہ use میں نہیں ہے but the horses of one of the carriers became unmanageable لیکن تب کیا ہوا کہ بہت ساری بھنگیاں تھی جن کو گھوڑے کھیچ رہے تھے انہی میں سے ایک بگی کو کھیچ نے والا جو انینتریت ہو جاتا ہے unmanageable مطلب کوئی بھی ایسی چیز جو کی کنٹرول سے باہر ہو جائے وہ گھوڑا جو ہے وہ بدک جاتا ہے the carrier is turned over اور اس طرح سے وہ بگی ہے وہ پلٹ جاتی ہے and the six ladies who rode in it all tumbled into the ditch at the side of the number 7 it was a rather deep ditch اور یہ جو گڑھا تھا یہ جو کھائی تھی وہ کافی گہری تھی and there was water at the bottom of it اور اس کے تل میں پانی بھی تھا so that it was quite a business getting them all out اور اس طرح سے ان سبی چھے مہلاوں کو اس گڑھے سے باہر نکالنا کافی تف تھا کافی difficult کافی مسکل تھا though fortunately none of them was seriously hurt حالان کی fortunately مطلب سو بھاگے سے ان میں سے کسی بھی مہلا کو serious چوٹ نہیں آئے تھی کسی بھی مہلا کو گمدیر چوٹ نہیں لگی تھی کوئی بھی زیادہ زخمی نہیں ہوا تھا the prince happened to be riding beside the carriage تب ہمارا جو راج کمار ہے وہ اسی بگی کے بگل میں اپنے گھوڑے پر سوار تھا and he helped the weeping ladies one by one to seat on the bank اور راج کمار جو ہے وہ ان سبھی مہلاوں کو جو رو رہی تھے انہیں ایک ایک کر کے اس جو کھائی بگل میں جو سپیکٹیکل جو ہے وہ کسی بھی ایسے درش کسی بھی ایسے نظاری کو کہتے ہیں جو کہ آپ کا دھیان آکر سرک کر لے اپنی طرف چاہے وہ بہت ہی سندر ہو چاہے وہ بہت ہی برا ہو مطلب ایک ایسا نظارہ جس کو آپ دیکھے بھی نا ignore نہیں کر سکتے ہیں یا تو اس کی خوبصورتی کے لیے یا تو اس کی بدصورتی کے لیے یہاں پہ جو نظارہ ہے اس لئے بولا گیا ہے اب یہ جتنی مہین آئے تھی چھے کے چھے اب یہ سبھی کے سبھی کیونکہ اس گھٹے میں گر گئی تھی تو ان کے سندر سندر جو خوبصورت کپڑے تھے وہ کیچڑ میں سنے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی ٹوپیاں جو ہے وہ نکال کر ایک طرف رکھ دی تھی اور یہ دیکھنے میں کافی برے اور کافی عجیو لگ رہے تھے پرانمور 8 تو اب تک اس نے پانچ مہیلاؤں کو گڑے سے نکال کر سڑک کے کنارے بیٹھا دیا ہے اب جیسے ہی وہ چھٹی مہیلہ کے پاس آتا ہے کون ہمارا راج کمار وہ دیکھتا ہے کہ وہ چھٹی مہیلہ ہے وہ اس کھائی کے تل پہ بیٹھی ہوئی ہے اور ہس رہی ہے اور ہیٹ ہٹ کم آف اس کی ٹوپی جو نکل پڑی ہے گئی ہے اور اور اس کے ہاتھ جو ہیں وہ نیٹل سٹنگ سے بھرے پڑے ہیں یہ نیٹل کیا ہوتا ہے تو ایک طرح کھائی جنگلی پلانٹ ہوتا ہے اور جس کے پتوں میں جو وہ ہر لائک سٹنگ ہوتے ہیں بالوں کے جیسے کانٹے ہوتے ہیں جو کی بہت زیادہ چوبتے ہیں تو اس کے باوجود وہ مہیلا کہتی ہے کہ ہم سب اوپر سے نیچے کھائی میں گر رہے تھے تو ہم سب کافی فنی لگ رہے ہوں گے کاس میں اس نظارے کو دیکھ پاتی ہم ہر رہ خیلی سائٹ ہر اور وہ مہیلا کہتی ہے کہ ہم لگ ابھی بھی کافی فنی دیکھ رہے رہے ہوں کیونکہ ہمارے کپڑے جو ہیں وہ گندے ہو گئے ہیں ہماری ٹوپی اور ہمارے پورے باڈی میں جو کیچر لگ گئے ہیں ابھی بھی ہم لگ کافی پنی دکھ رہے ہوں گے اور یہ چھٹی مہیلا وہ ایک بار پھر سے اپنے آپ کو دیکھتی ہے اور ان روتی ہوئی مہیلا کو دیکھتی ہے اور ایک بار پھر سے ہسنے لگ جاتی ہے پیار نمبر ٹین اب کیونکہ اس چھٹی مہیلا کے چہرے پر بہت ہی زیادہ کیچڑ لگا ہوا تھا اس لئے راج کمار دیکھ نہیں پایا کہ وہ مہیلا جو ہے وہ سچ مچ میں کیسے دیکھتی کہ وہ ایسی لڑکی اپنے لئے ڈھون جو جب دوسرے لوگ رو رہے ہوں تب وہ ہس رہی ہو تو وہ چیز یہاں پر ہو رہا ہے باقی پانچ مہیلا رو رہی ہیں اپنے حالات پر لیکن یہ مہیلا اپنے حالات پر ہس رہی ہے اس لئے راج کمار کو اپنی چاچی کی بات یاد آ جاتی ہے اور جب سبھی مہیلا کو وہاں سے ان کے گھر بھیج دیا جاتا ہے تب راج کمار پوچھتا ہے کہ اس چھٹی مہیلا کا نام کیا ہے پیارہ نمبر ٹویل راج کمار کو بتایا جاتا ہے کہ وہ مہیلا وہ چھٹی مہیلا جو ہس رہی تھی اس کا نام میلی ڈورا تھا پیارہ نمبر ٹھویل سو ان دہ ایون ایون ہی سوٹ آؤٹ میلی ڈورا دیکھو سوٹ کا مطب ہوتا ہے آپ کے بک میں دیا گیا ہے اس لئے شام کو راج کمار جو ہے میلی مہیلا ہے سو مچ سو دیت ہی ہاتھ تو ہر اور وہ اتنی خوبصورت اتنی آکر سک مہیلا ہے کہ راج کمار اپنا دل ہار بیٹھتا ہے راج کمار کو میلی ڈورا سے پیار ہو جاتا ہے محبت ہو جاتا ہے تو اب مجھے بھی کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے موسیقی